اسلام بلا شبہ قیامت تک واحد سچے نظام حیات کی حیثیت رکھنے والا مذہب ہے یقیناً یہ قدرت الہی ہے کہ قیامت تک قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لے رکھی ہے اور اس طرح اسلام میں رد و بدل یا اس کا جوٹھا ثابت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے لہذا اسلام تمام مسلم اور غیر مسلموں کے لیے ہر لحاظ سے قیامت تک مشل راہ ہے جبکہ اسلامی اقدار کو مد نظر رکھ کر دیگر مذہب سے اگر اس کا معازنہ کیا جائے تو دیگر مذہب میں سے ایک بھی مذہب ایسا نہیں جو اسلام کو ایک نکتے کے برابر غلط ثابت کر سکے یا اس کی برابری ہی کر سکے واضح رہے کہ توحید کی صفت رکھنے والی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی یقتہ وجود کا یقین کرنے اور اس پر ایمان لانے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ اسلام دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہوا واحد مذہب ہے اور جبکہ رب کریم کی وجود اور اس کی صفات و قدرت کے اعتبار سے دیگر مو بولتی مثالیں تو اللہ کے منکر سائنسدانوں نے بھی اپنی تحقیق سے ثابت ہوتی دیکھ لی ہے لیکن وہ اپنے باطل مذہب کے پیروکار ہوتے ہوئے شرمندگی کے باعث کلمہ شہادت کی سچائی کا اظہار و اقرار کرنے سے کاثر ہے بہرحال اسلام کے قبول کرنے والوں میں تیزی سے اضافے کے مزداق اگر مسلم اور غیر مسلم عبادی میں اضافے کو پیشگی سامنے رکھ کر دنیا کی عبادی کا جائزہ لیا جائے تو دو ازار پچاس تک دنیا کی عبادی پینتیس فیصد تک بڑھ سکتی ہے اس طرح دنیا کی کل عبادی نو ارب تیس کروڑ ہونے کا امکان ہے جس میں مسلمان دنیا کی کل عبادی کا تریتر فیصد یعنی تعداد میں سب سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور سب سے زیادہ عبادی والے مسلم ملک انڈونیشیا سمیت دیگر ممالک کے مقابلے میں مسلمانوں کی عبادی انڈیا میں سب سے زیادہ بڑھ جانے کا قوی امکان ہے جبکہ دو ازار پچاس تک مسلمانوں کی نزبت عیسائی عبادی پینتیس فیصد ہندو چونتیس فیصد یہودی سولہ فیصد کسی مذہب کو نام ماننے والے نو فیصد اور بدھمت مذہب کی عبادی کا ناپید ہو جانے کا امکان ہے دوسرے مذہب کے مقابلے میں مسلمانوں کی عبادی میں اضافے کی شرح زیادہ ہونا دنیا کے بڑے مذاہب میں نوجوان عبادی کا زیادہ ہونا ہی مسلم عبادی کے بڑھنے اور اسلام کے حق میں بنیاد بنتے دکھائی دے رہی ہیں ایک یہ بات بھی نہائیت قابل غور ہے کہ سیکولرزم ماننے والوں میں بھی اضافے کا خطرہ بہت زیادہ ہے اور امریکہ کی ایک چوتھائی عبادی کا لا دینیت کی راہ پر چلنے کا اندیشہ بھی دکھائی دے رہا ہے جبکہ عیسائی عبادی کے مذکورہ اداد و شمار کے مطابق چالیس فیصد پیروکار افریقہ سے ہونے کا خدشہ بہت واضح ہے تو ثابت ہوا کہ اسلام ہر لحاظ سے پھلتا پھلتا مذہب بن کر ابر رہا ہے لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو غیر محتاط ہونے کے بجائے اسلام کے خلاف ہونے والے پروپوگینڈو پر نظر رکھتے ہوئے اسلام کے دائرہکار میں رہ کر تمام باطل قوتوں کی سرگرمیوں کی روک تھام اور اسلام کے پھیلاو کے لئے اپنا بنیادی اور اخلاقی فرض ادا کرنا چاہیے